یہاں آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں وزر اعظم عمران خان سے پی ڈی آئی سندھ کے صدر امیر بھٹو اور سیکرٹری جنرل کی ملاقات ہوئی ہے اسی ملاقات کا حوال آپ تک پہنچائیں گے وزر اعظم کا تحریک انصاف صوبہ سندھ کے نئے صدر اور سیکرٹری جنرل پر مکمل اعتماد کا اظہار وزر اعظم عمران خان کا تھر کی صورتحال پر تشبیش کا اظہار کیا گیا وزر اعظم کے جانب سے اور وزر اعظم کی وفاقی وزر صحت کو تھر کا دورہ کرنے کی ہدایت پارٹی کے منشور پر عمل اور پولیسیز کے تسلسل کو جاری رکھا جائے وزر اعظم نے یہ ہدایات جاری کر دی ہیں ہماری حکومت سندھ اور سندھیوں کے حقوق کا تحفظ کرے گی تحریک انصاف سندھ کے کارکن ہمارا سرمایہ ہیں حقوق کا تحفظ کیا جائے گا وزر اعظم کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا وزر اعظم کی یونین کاؤنسل کی سطح پر تنظیم منظم کرنے اور بلدیاتی انتخابات کی تیاری کی ہدایت ملاقات میں نئی بخاری افتخار درانی اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکز سیکرٹری جنرل ارشد داد ہی موجود تھے ملاقات کا احوال آپ تک پہنچا رہے ہیں مزید تفصیل جان لیتے ہیں ملک عبدالجبار سے عبدالجبار ملاقات کا حوال بتائیے گا اور وزر اعظم نے کیا ہدایہ جاری کی ہیں اس متعلق یہ بالکل جی وزیر اعظم حمران خان سے پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر امیر بھٹو سیکرٹری جنرل حلیم عادل شیخ کی ملاقات پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیر اعظم کے چیمبر میں ہوئی ہے اور ملاقات میں معاونین میں خصوصی وزیر اعظم نئیم اللہ کی افتخار دورانی اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل ارشد داد بھی موجود تھے وزیر اعظم نے پاکستان تحریک انصاف صوبہ سندھ کے نئے صدر اور جنرل سیکرٹری پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور ان کو پارٹی منشورت پر عمل درامت کرنے اور پالیسیوں کا سلسل جاری رکھنے کی بھی ہدایت کی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ صوبہ سندھ سے متعلق مختلف امور جو ہے وہ بھی زیر بیعث آئے اور وزیر اعظم عمران خان نے تھر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے وزیر اعظم نے وفاقی وزیر سہت کو بھی ہدایت کی ہے کہ جلد از جلد وہ تھر کا دورہ کر کے سہت عامت سے متعلق مسائل جو ہے ان پر تھر کے عوام کو لیپراہم کریں وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی حکومتیں سندھ اور سندھیوں کے حقوق کے تحفظ کوئی یقینی منایا جائے گا اس کے علاوہ پاکستان تیری کی تحفظ سندھ کے کارکن جو ہیں عدل جبار شکریہ آپ کا